آپ کو سمجھ جاریے میں کیا کہہ رہا ہوں نا بلکل آپ کا مجھے آپ کا بڑا اچھا سوال ہے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ایک آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہائی لائٹ کیا ہے فرم دی لائٹ آف دی حولی قرآن الوقت یدعو مصلح و مجددن فرمو بنظر طاہر و جنانی مجھے آپ نے پوائنٹ ریز کیا الہمدللہ مجھے دار میں جائے اٹھا دار میں جائے اے آری براہ کا ارت chemical دار میں واپس دار میں در چیز دار میں ہمیں گروہ در با رہے سپراہ قرآن اور کیا اچھا تک کیا میں بہت کیا دی چیز در چیز میں بہت قرآن اور کیا جب اس کی میں بہت لیکن کو راہ مجھے قرآن کیا جائے قرآن اچھا big responsibility so I wanted to ask you a question regarding one of the verses of the Quran and just understand how you're teaching it to your youth if you can tell me what your translation is of Surah Al-Maida verse 117 so Allah the Almighty says in the Quran اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِعْبُدُ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ أَلَا كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ so in this ayah how are you translating for example فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي Allah has mentioned this here in can I also explain this in Urdu? yes sure you can speak in Urdu if that's easier for you جزاکاللہ so in this ayah in this ayah number 17 Allah has said Allah says I have nothing to say to them but just to this which you have given me that you do Allah's love which is my and all of you is my and all of you and until I am until I am in there I keep the news of them and when you have me from the world that was their name and you are the news so so ہے کس چیز کو اللہ اٹھاتے جسم کو یا روح کو اللہ تعالی روح کو اٹھاتے ہیں روح کو اٹھاتے ہیں تو بات یہ ہے بھائی کہ جو اس آیت میں اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت پہ کہیں گے کہ جب میں ان میں تھا تو میں ان کو صرف توحید کی تعلیم دی جب تو نے میری روح اٹھا لی یعنی مجھے وفات دے دی پھر تو ہی جانتا ہے کہ کیا ہوا ہے تو اس آیت میں تو اللہ تعالی واضح فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد عیسائی گمراہ ہوئے ہیں لیکن آپ کا تو عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جسم کے ساتھ زندہ ہیں تو یہ آپ کیسے عقیدہ رکھ سکتے ہیں اگر قرآن میں واضح ہے اور آپ ماشاء اللہ قرآن سکھا بھی رہے ہیں اللہ آپ کو اس کی جزائے خید دے لیکن ساتھ اس آیت میں اللہ تعالی واضح فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح لی گئی اور ان کی وفات کے بعد عیسائی قوم گمراہ ہوئے ہیں لیکن آج تو بھئی عیسائی قوم گمراہ ہے تو اس آیت میں واضح کی عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ جسم کے ساتھ زندہ ہیں جی واللہ آلم ابی مرادی ہی فرس افل اگر ہم بقائدگی سے اس واقع کی اکاسی کریں تو کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب عیسیٰ علیہ السلام کو ان کو کافی ہرڈل پریشانیاں فیس کرنی پڑی تو اللہ تعالیٰ نے جب عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے تکلیف پہنچانی چاہیی تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسمانوں پر اٹھا دیا اب آپ کے مطابق اس آیت کے اکارڈنگلی کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم کو نہیں روح کو اٹھاتے ہیں کیونکہ جب انسان دنیا سے وفات پا جاتا ہے تو جیسا کہ ایک برگزیدہ تغمبر ہو گزرے ہیں اور ابھی جو اقارڈنگ ٹو دی ہیسٹری اور جو ہم ہمارے نالج میں جو چیزیں ہیں جو میری ناکس علم میں ہیں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت جو ہے روح اور جسم سمیت اللہ تعالیٰ نے اسمانوں پر اٹھا لی تو آدل بھائی پہلی بات یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت اسمان پر اٹھایا گیا لیکن قرآن میں اس کا کدھر بھی ذکر نہیں ٹھیک ہے جو یہ آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہے کہ قیامت پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علم ہی نہیں کہ ان کے بعد کیا ہوا ہے اب اگر ہم فرض کریں کہ انہی نے واپس آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں جو تھے انہوں نے واپس آنا ہے پھر قیامت پہ ان کو کیوں علم نہیں کہ ان کی قوم نے کیا کیا اگر وہ واپس آئیں گے ان کو علم ہوگا تو کیوں نہیں علم پہلی بات یہ پہلی بات ہے اس پہ آپ غور کریں دوسری بات یہ ہے جو آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بہت ظلم ہوا وغیرہ وہ ہر نبی کے ساتھ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طائف کا واقعہ اہد کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہوا لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا آپ کی حفاظت کی یہ تو نہیں کیا کہ آپ کو اپنی مشن سے آسمان پہ جسم کے ساتھ اٹھا لیا لوگوں کے ڈر سے ایسے اللہ تعالیٰ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا اور اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے اب بات وہاں کی وہاں ہے بھئی کہ قرآن میں کیونکہ آپ قرآن سکھا رہے ہیں اور یہ بہت بری ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پہ ہے اور آپ پہ حق ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح تعلیم دیں قرآن میں کدھر بھی نہیں لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آسمانوں پہ جسم کے ساتھ زندہ ہے قرآن میں صرف آپ علیہ وسلم کی وفات کا ذکر ہے کہ آپ کی وفات کے بعد عیسائی گمراہ ہوئے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں کیا آج عیسائی گمراہ ہے یا نہیں بے شک عیسائی گمراہ ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور صرف اور صرف ان کا عقیدہ تھوڑا فر ان کا عقیدہ جو غلط ہے جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے باہر بلکل تو اس آیت میں لکھ ہے کہ آپ جو عیسائی ہیں وہ عیسی علیہ سم کی وفات کے بعد گمراہ ہوئے ہیں جی تو پھر آپ علیہ سم کی وفات ہو چکی ہے تب بھی تو عیسائی گمراہ ہوئے ہیں آپ کو سمجھ آلیے میں کیا کہہ رہا ہوں نا بلکل آپ کا بڑا اچھا سوال ہے ماشاء اللہ یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہائلائٹ کیا ہے اس میں یہ آپ نے ماشاء اللہ شاید آپ پاکستان میں مقیم ہیں دین کے لیے کافی بڑے بڑے سکولرز بھی ہیں ماشاء اللہ جب مسجد ہمارے جاتے ہم نماز پڑھنے بھی جاتے سکولرز ہوتے ہیں تو اب اس سوال کو ریز کیا جائے جو ہمیں گمی پیشی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم پراپر اس میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمیں جواب مل جاتا ہے جب تک میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا پھر جب نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا اب دیکھیں یہاں پہ یہ بھی تو نہیں منشن کہ اس علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے نہیں بھئی جو توفیتنی کا لفظ ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ روح کو قبض کرے جو کہ وفات پہ یا نید پہ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا اللہ کہ اللہ صرف روح کو قبض کہتے جو کہ وفات کے وقت ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق یہی لفظ قرآن میں آیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اونا توف ینکا کہ یا تو ہم آپ کو وفات دے دیں تو یہاں پہ بھائی وفات کا ذکر اور آپ دیوبندی مسلک سے ہیں تو آپ اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی ترجمہ دیکھ لیں سورہ آل عمران آیت 55 میں جب حضرت عیسی علیہ السلام کا ذکر ہے انہوں نے متوفیقہ کا یہی ترجمہ کہ میں تمہیں پوری عمر دوں گا یعنی وفات دوں گا تو یہ واضح بات اصل میں جلندری صاحب کا عقیدہ تھا کہ عیسی علیہ السلام حیات ہیں اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ غلط ترجمہ افسوس سے کر دیا جبکہ اللہ تعالی نے واضح قرآن میں فرمائی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے انہوں نے کبھی واپس نہیں آیا مجھے آپ کی کال آئی ہے تو میں میں افسوس سے ظلم بہت ہمیں قادیانی کہتے ہیں مرزائی کہتے ہیں علماء ہمارے بارے غلط باتیں پھلاتے ہیں لیکن امید ہے کہ آپ کو نظر آیا ہے کہ میں صرف آپ سے قرآن سے بات کیا میں نہ کوئی اپنی بات کیا یا کچھ آپ کو گالی گلوچ سے بات کی ہماری اچھی گفتگوئی ہے تو آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ اللہ سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کو توفیق دے کہ قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے دیں جو اصل بات قرآن میں وہ ہی آگے پیش کریں نہ کہ ایسی بات جو قرآن کے بلکل خلاف ہیں صحیح فرمایا آپ نے بہت اچھا لگا کہ یہ بات سن کے مجھے اور بسی ہمارے اسلام اس چیز کو واضح کرتا ہے کہ ہمیں کسی پہ انگلی اٹھانے کا کیونکہ سب کے معاملات اللہ کے ساتھ ہیں ہم کسی کے اگینس یا کسی پہ انگلی اٹھانے کا کوئی رائعہ نہیں اچھ اچھائی اور برائی کی تمیز ہمیں ہمارے نبی نے بھی دے دی اور ان کے حسنہ ہمیں سٹڈی کرنا چاہیے پھر سیکنڈ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہر چیز کو واضح کی ہوا ہے تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے آمین آمین جزاک اللہ بہت بھئی اللہ آپ کو جزائے خیر دے السلام وآلہ 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 موسیقی